ہمارے سپورٹس چینل ورڈ سپورٹس میں خوش آمدید ناظرین آج ہم پاکستان کی تیز بولنگ کی کہانی پر بات کریں گے اگر کسی کرکٹ شائک سے پوچھا جائے کہ اس کھیل میں ایسا کیا ہے جو کہیں اور نہیں تو وہ نسیم شاہ کی اس گیند کو بطور نمونہ پیش کر سکتا ہے جو 143 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ریورس سوئنگ ہو کر اندر کی سمت آئی اور ہیری شپلی کی دفائی لائن پھاند کر سٹیمپس کی ترتیب منتشر کر گئی پاسٹ بولنگ اور پاکستانی کرکٹ کا رشتہ اٹوٹ انگسہ ہے خان محمد اور فضل محمود کی جوڑی سے شروع ہونے والی اس روایت کو ہر دور میں کچھ عظیم نمائندے میسر رہے ہیں خالیہ یاد داشت میں وسیم اکرم اور وقار یونس کے علاوہ محمد آمیر اور محمد آصف کی جوڑی بھی اکثر حریفوں کے لیے ایک مہممہ سا رہی ہے مگر ہوم کرکٹ سے طویل جلاوطنی نے پاکستانی فاسٹ بولنگ کے زخائر کو بھی عزق پہنچائے عرب امارات کی کنڈیشنز میں سپینرز کی بے تہاشا عزت افضائی کے نتیجے میں ڈومیسٹک سرکت میں بھی فاسٹ بولنگ کا قہد پڑنے لگا لیکن پھر ہوم کرکٹ کی بحالی اور لاہور قلندرز کی مہم جوئی نے فاسٹ بولنگ کلچر کی نشان ثانیہ کا آغاز کیا ہے اور اس نشان ثانیہ کے نتیجے میں پاکستان کے فاسٹ بولنگ زخائر اس قدر زرخیز ہو چکے ہیں کہ فی الوقت پاکستان کو نصف درجن سے زائد ایسے بولرز دستیاب ہیں جو ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کر سکتے ہیں پاکستانی فاسٹ بولرز کی زندگی آسان نہیں ہوتی جہاں انگلیش پیسرز کو اضافی سیم مومنٹ اور آسٹریلوی پیسرز کو اضافی باؤنس کا سہارہ ہوتا ہے وہاں پاکستانی فاسٹ بولرز کو نہ تو نئی گینڈ سے کوئی مبالغہ آمیز سیم مومنٹ ملتی ہے اور نہ ہی پچھ سے کوئی ایسا باؤنس کے جو بلے باز کو سوچنے پر مجبور کر سکے ایسے میں یہاں فاسٹ بولنگ کسی ریاضت سے کم نہیں ہوتی سیمنٹ وکٹ کے جیسی دمکتی پچھز پر گزر بسر کی ایک سبیل یہ ہوتی ہے کہ بولر اپنا ڈسپلن برقرار رکھتے ہوئے بلے باز کے ذہن سے ایک قدم آگے چلے اور جہاں بازو کھلنے کا امکان ہو وہاں فوراں اپنی لنٹھ واپس کھینچ کر بلے باز کا توازن درہم برہم کر دے نسیم شاہ بھی اسی فاسٹ بولنگ کلچر کے نمائندے ہیں جو ان دھیمے مزاج کی پچھز پر ایسی ریاضت اور رفتار سے پرانی گیند کو ریورس سوئنگ کرتے ہیں کہ بلے بازوں کی قسمت پر مہر لگ جاتی ایسی خوفناک رفتار سے اندر آتی گیند پر یقیناً بابر آزم اور ورات کوہلی بھی ایسے ہی حیران ہوتے جیسے ہنری شپلی اپنے منتشر سٹیمپس کو دیکھ کر ہوئے کیوی ٹاپ آرڈر نے جس جارہانہ آغاز کی تھان رکھی تھی وہ شاید ممکن ہو پاتا اگر کیوی اپنرز یہ سمجھ پاتے کہ پانچ روزہ ٹیسٹ کرکٹ کے بوجھ سے نیڈھال یہ سست پچھ فوری بلا گھومانے اور بولرز پر دھونس جمانے کے لائک نہیں تھی جب ڈیبیو سی پیل پھیکنے والے اسامہ میر کی لیگ سپن کے حیران کنٹرین اور باؤنس نے بیلیمسن کی مشاقی کا تھٹھا اڑا دیا تو کیوی ایننگز ڈگمگا سی گئے پاکستانی سپنرز نے میڈل اوورز میں بابر آزم کی توقعات سے بھرپور انصاف کیا اور کیوی ایننگز کو پہ در پہ چوٹ پہنچاتے رہے مگر پھر بھی پنتالیس اوورز کے اختتام پر کیوی ایننگز اس جگہ تھی جہاں وہ اپنی باقی ماندہ وکٹوں کے طفیل دو سو پہ چہتر تک کا مجموعہ جوڑ سکتی تھی جو اس پچکی پہ اس کے اعتبار سے ایک مسابقتی مجموعہ ہوتا لیکن نسیم شاہ کے اس ایک اوور نے سارے اندازے زمی بوس کر دیئے جہاں دن بھر وہ آف سٹمپ پر اشتہا انگز لینڈز سے کیوی بولرز کو غلطیوں پر اکساتے آ رہے تھے وہاں بریسول کی سوچ کو بھامپ کر انہوں نے لیگ سٹمپ کی لائن سے ایک ایسا انگل پیدا کیا کہ بریسول کی جارہیت شرمندہ ہو کر پاویلین لوٹ گئے اور پھر اگلے ہی لمحے نسیم شاہ نے وہ گیند پھیکی جو فاسٹ بولنگ کا شاہکار کہلاتی ہے آف سٹمپ لائن سے شروع ہونے والی تیز رفتار ڈلیوری نصف پچکا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جب اچانک ہوا کہ دوش پر ہلکی سی لہراتی ہوئی اندر آتی ہے اور بلے باز کے مدافیتی حسار کو غچہ دے کر سٹمپس سے ٹکراتی ہے تو گویا کرکٹ کا حسن مکمل ہو جاتا ہے اگر کیوی اننگس اس انہدام کا شکار نہ ہوتی تو ویلیمسن کے بولرز کی کاوش بے سمر نہ رہتی لیکن نسیم شاہ نے اپنے جادو سے کرکٹ کا حسن جگایا اور کیوی اننگس کی طویل کہانی کو مختصر کر دیا ویڈیو کے آخر میں اب سے گزارش ہے کہ برا کرم لائک کمنٹس مستقبل کی اطلاعات کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں ورڈ اسپورٹس دیکھنے کے لیے شکریہ